ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے شروعات کی تھی آج افسوس ہے کہ ٹیپو سلطان کو ہم بھول چکے ہیں ٹیپو سلطان کے کارناموں کو ہم بھول چکے ہیں آج ہمارے بچے نہیں جانتے کہ ٹیپو سلطان کے کیا کارنامے تھے اور انہوں نے کس طرح سے آگے روزوں کے خلاف لڑی لڑی تھی کل ان کا جنم دن تھا اس موقع پر گول کنڈے میں سی پی آئی کے لیڈر شیخ شمشوردین احمد نے ان کا جنم دن بنایا اس کے تعلق سے انہوں نے کئی ایسے باتوں کا کھلاسہ کیا جس کو سمجھنا اور دیکھنا ضروری ہے آج دیکھتے ہیں اس پر ہم چھوٹی سی تقریب یا مناخت کرے گھول کنڈا خلے میں کاروان کانسٹینسی میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے جنم دین کے بارے میں ٹو سکسٹین نائن جنم دین ہے ان کا آج کیونکہ ہمارے ہیدر آباد میں ہماری اپنی قوم کو اپنے جو بزرگ لوگ جو کارنامے کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں نہ پتا ہے نہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے غیر لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے آج جب اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں گے ان کو یاد نہیں کریں گے ان کو کارناموں کو یاد نہیں کریں گے تو دوسرا آج میں فائدہ اٹھائیں گا ہمارے بزرگ کرے بولنگ ہیں جنے تو یہ چیز کو جو ہے پوری دنیا میں یاد علانے کے لیے پورے بھارت میں یاد علانے کے لیے کیونکہ آج جو بھارت ترقی کر رہا آج جو بھارت مزائل بنا رہا اس کے سب سے پیرا مزائل بنانے والے ٹیپو سلطر رحمت اللہ علیہ انہوں پہلے مزائل بنے اس دوئے آج بھائی چیز یہ ہے کہ سیکلر پارٹیز بھی جتنے بھی ہے چاہے میں پارٹیوں کا نام نہیں لے رہا ہوں جانگوچھ کے کیونکہ جتنے بھی سیکلر پارٹیز ہیں ان میں جو مسلم خیادت ہے اور جو سیکلر خیادت ہے نان مسلم ان کو بھی ذرا حساس نہیں ہے اور اتنے بھوزدیل ہیں کہ اپنے آب و جائدات کا نام لینے کے لیے ڈرھتے اور دعوت دینے کے باوجود بھی نہیں آتے آئی سی بھوزدیل ہیں تمہاری لیڈرشپ بے کار ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ دو دوسرے نو جوانوں کو آگے بڑھو ان کو کرنے دو کیونکہ میں چھوٹی سی تخاریب میں ہمارے گول کنڈے کے تقریباً پورے سینئرز لیڈرز کو آل پارٹیز کو بولا کہ دیکھیں گے کیا ہے تو یہ لوگوں میں اتنا جذبہ ہی نہیں ہے کہ اوم کے بارے میں اپنے آب و جائدات جو کام کرے ان کے بارے میں آکے پانچ منٹ ٹائم دینے کے لیے لیکن اگر آپ ان کو جو ہے شہریت ملری بولو پھول کے ہار دار رہیں بولو تکاوے کے کاما کو لو دو گھنٹے پہلے آکے بٹھتے تو میرے کو شکوہ آئے سارے سیٹلر پارٹیوں سے اور اپنے مسلمان جو بڑے بڑے خائدین ہیں شہر وانیا پین کے پھلتے جاندے کمہ اپنے فوتوان لگا لیتے ارے کبھی ٹیپو سلطان حضرت تو آٹے ٹیپو سلطان کی بھی لگاؤ بتاؤ کبھی ان کے نام سے کوئی گھریج رکھو ان کے نام سے ایک روڈ رکھو ایک گارڈن رکھو سب تمہارے ہاتھ میں حکومت تمہارے پاس یوکی دیئے اس کا فائدہ اٹھاؤ انشاءاللہ بیزن اللہ میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ چوٹی سی ہمارے بھارت کو حیدراباد کے خاص کر حیدراباد کی اور کاروان کانسپنسی کو دیکھو آج کیا حال ہو گیا ہم مسلمانوں کا ہر چیز ہمارے ہمارے خائدین اتنے بھوزدیل ہے اتنے بھوزدیل اور اتنے ناکارا ہے کہ ہمارے آبو جائدہ جو پہلی راکڑ بنانے والے ہیں شیرے دل بولتے ہیں شیرے ٹائگر بولتے ہیں ہر وہ خطاقشن کو نواز آگیا ہے ان کے بارے میں گلس بولنے کو تیار نہیں ہے نہ ان کے بارے میں کوئی دوسری چیز تخاریف یا گارڈن تو ہم کو ہوش میں آنا چاہیے ہمارے نوجوان جو بچے جو ہمارے بینریڈیز کے مسلسوان کے اور سیکولر بچے جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ بتانا ہے کہ ملک ہمارا جو ہندوستان بھارت آزاد ہوا کوئی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہوا ہندو مسلمان سی عیسائی ہر ذات کا آدمی اس کے اندر فائٹ کرا اپنے اپنے لڑائیوں کو بازو رکھے اپنے اپنے رجواروں کو بازو رکھے سب اس کے بعد گاندی جی کے پیچھے آئے لیکن اسٹارٹ فریڈم پر کون کرے اسٹارٹ تو جو ہے ٹیبو سلطان صاحب کرے حضرت ٹیبو سلطان کرے انگریز ان کے چھاتی پر ٹھر کے بولے کہ آس کے ہندوستان ہمارا ہو گیا بول کے یہ ایک تاریخ ہے تو یہ اس کے اندر یہ کھلی ہے کہ دوسرے کچھ لوگ ہیں جو بھرقہ پرستے جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو بولتے ہیں ہم مسلمانوں کے خیادت کرتے ہم فلاں کرتے پہلے اپنے بودرگوں کا نام لینا سیکھو ان کو بولو یہ بھی ہے بلکہ جاندے کو مہی چھوں جاندے کو مہی چھوں آپ ہیدراباد میں کچھ نہیں کر سکرے ہمارے گول کنڈے خلے میں گول کنڈا دوا کانا ہے اس میں ڈاکٹر آئینا دوایاں ہیں وہ خبرستان کے جیسا پڑھا ہوا ہے ایک بینک نہیں ہمارا دوسرا یہاں پر ایک ہی بینک پہنچ سال تے چھر رہا موتی درما کو کچھرے کی کچھرے کی کنڈی بنا دیے مہا پر کوئی کچھرا اٹھانے والے نہیں ہزاروں بچے آ رہی جا رہے وہاں سے اسکول کے بیمار ہو جا رہے ہیں مچھرا ہی ہمارے بے ہی سا بے بچوں کو ڈنگو بکھارا ہو جا رہی وہی پوچھنے والا نہیں ہے خالی کو لکی ریجن کو جا رہے ہیں یہاں تے جا رہے ہیں بی آر کو جا رہے ہیں یو پی کو جا رہے ہیں کنڈاٹاو کو جا کے وہاں جا کے ٹیپو سلطان کی برسی میں شریف ہوتے ہیں ہمانا بڑے میں شریف ہوتے ہیں ہیدراباد میں کون رہا تم کو کر رہے ہیں ہیدراباد تمہارا ہے نا پھر کرو نا ٹیپو سلطان صاحب حضرت ٹیپو سلطان حمد الرحالے کے بارے میں کیوں نہیں کر رہے ہیں ابھی بینگال کو جاتے گھتے کئی کو جاتے یہاں کچھ کام آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو جو تنکہ دے رہے ہیں یہاں کی تنکہ دے رہے ہیں پہلے آپ یہاں کا کام کرو یہاں بھول پل کرو جب یہاں پر لوگ سمجھ جائیں گے اوکے ہے جب آپ باہر ختم نکالو آپ یہاں کچھ نہیں کر کے ہمارے ماملی گول کنڈے کی مثال ہے ایک ہی بینک پہنچس سال سے آپ کے دارو سلام کا وہی بینک کا ایک برائنش نہیں ہے یہاں پر کوئی دوسرے بینک کا ایک برائنش نہیں ہے یہاں پر چلیے ٹھیک ہے موتی دروازہ کچھلے کی کنڈی بنانے کی جگہ ہے بھائی آپ کے بچوں کو بھی لاو لے کے جاؤں وہاں سے معلوم ہوتا دوا کانے میں دوایاں نہیں ہے اور اس کوڑا ہے یہاں پر ایک جونئر کالیج نہیں لاسکے سارٹل کی خیادت میں تو میں آج اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ بنگال کو جا رہے ہیں کبھی کائیں کبھی کائیں تو میرے بھائی ہمارے قیادت سے میری ریکویسٹ سے کہ آپ یہ بنگال کو جانا چھوڑو بیار کو جانا چھوڑو آپ یوپی کو جانا چھوڑو آپ اپنے ہیدر آباد کو سمارو بھائی ہیدر آباد کے جو گھر کو چراغ دیلا بولتا تو مجھد کو جلا تو مرے ارے اللہ کا بھی حکوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پہلے اپنے گھروں ایلہ حیال کو دیکھو جو لوگ آپ کو اوٹ دیا آپ کو تنکہ دے رہے ہیں ان کی فکر نہیں کر کے نہیں ہے تو آلوں کی کرنے جا رہے ہیں کس کو کچھ کرنے جا رہے ہیں بولوں کیا نام جان دو کوئی بات نہیں ہے بھارات سمجھ گئے ہوں گے میں آخری ریقویسٹ کر کے بول رہا ہوں اور جو ہے رام بسمیل صاحب اور اشواق اللہ صاحب جو بھارت کو جو ہے حضرت کرانے میں جو دوستی کی ایک مثال ہے ان کے اوپر اگلے مہینے میں ہم کرنے والے ہیں اور شان و شوقت کے ساتھ کریں گے بھون کے ساتھ کریں گے گولپنڈے میں اسی مقام پر کریں گے اگر کوئی شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان کا ویلکم کریں گے ہم ان کا ساتھ دینے تیار ہے ان کا ساتھ لینے کو بھی تیار ہے لیکن جھوٹ کا ساتھ لیں گے نہ جھوٹ کا ساتھ دیں گے یہ ہمارا یہ میں یہ چلتے ہوئے ہم میری بات کوئی ختم کرتا ہوں امید ہے کہ میرے بھائیوں کے میری بات سمجھ میں آئیں گی خدا حافظ بھارت زندہ آباد گولپنڈے کی عوام زندہ آباد اب میں ہمارے شاکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہ جو ہے ٹھیک ہے نہیں بولتے گوھرے ہیں شاکر صاحب تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ خدا حافظ پھر کبھی ملاقات کریں گے